ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم موبائل وغیرہ جیسے واش روم جاتے ہیں تو ساتھ لے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اچانک کوئی مسجد آگئی اچانک کوئی قرآن پاک کی تلاوت چل پڑی ہم اگر اس کو فوراً بند کر دیتے ہیں نادانستہ طور پر وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو گناہ تو نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ واش روم بغیرہ جائیں تو ایسی چیزیں نہ لے کر جائیں ساتھ میں جیسے اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آیت آگئی کوئی چیز اچانک آگئی کوئی قرآن کی لکھیوی چیز سامنے آگئی ہے تو بہتر نہیں ہے اس مقام پر ایسی پاکیزہ چیزوں کو لے کر جانا اگرچہ ان کا کوئی حصی وجود تو نہیں ہے کہ وہاں کے مطلب یہ کہ فضاء کے اندر اس کو لے جانا مناسب مطلب اس میں جیسے اب کاغذ پر لکھا ہے آپ قرآن پاک لے گا یہ تو حصی طور پر موجود ہے برا ہے اور یہاں پر یہ پکسلز کے شکل میں ڈیٹا ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے لیکن بہرحال اس کو بیعدبی ہی قرار دیا جائے گا اگر آپ مجبور ہیں کچھ کرنے پر تو پھر ایسی چیز یوز کریں کہ اس میں ایسے اچانک کوئی پاکیزہ چیزیں نہ آئیں یہ کہ کہتے ہیں ہم بعض اوقات پارک وغیرہ میں جاتے ہیں نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ مسلے پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ وہ احساس کم تری ہے کہ جس کو ختم کرنا لازم ہے ہم ایک شرعی تقاضے کا خون کر کے اپنی نماز کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں لیکن لوگ ہمیں دیکھ کر کیا کہیں گے صرف اس چیز سے بچنے کے لیے کون مسلہ بچھا ہے اور کون کھڑے ہو کر نماز پڑھے یاد رکھیں صحت مند آدمی کی نماز کرسی پر بیٹھ کر نہیں ہوگی آپ کے لیے کوئی ایسا عذر نہیں ہے اگر آپ مسلے پہ پڑھیں گے تو کیا لوگ آ کے آپ کو مارنا شروع کر دیں گے میں باہر کے ملکوں میں گیا ہوں ہم نے سرویس سیشن پہ مسلے بچھا کے نماز پڑھئی ہے کچھ لوگ پلٹ کے دیکھتے ضرور ہیں بعض اوقات بھی کیا کر رہے ہیں لیکن آج تک کسی نے ہمیں منع نہیں کیا تو یہ آپ کا جو احساس ہے اس کو ختم کریں کہ پارک میں لوگوں میں دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے یوں کر لو تاکہ نظر نہ آئے یہ جو آپ کے اندر ایک احساس کم تری ہے یا پھر مطلب ایک جھجک ہے یا آپ کے ایک ڈر اور خوف ہے اس کو باہر نکالیں آپ کسی بھی سائیڈ میں جا کر مسلہ بچھا کے باقاعدہ نماز ادا کریں بیٹھ کے جو آپ نے نمازیں پڑھیں بہرحال یہ پارک میں ہونا یا لوگوں کا وہاں موجود ہونا یہ کوئی شرع عذر نہیں ہے صحت ماند آدمی اگر بیٹھ کے فرض نماز ادا کرے گا یا وطر بیٹھ کے ادا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی ہاں آپ سنت موقع دا سنت غیر موقع دا نوافل وغیرہ یہ کرسی بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض و واجب کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے جتنی نمازیں آپ نے ایسے پڑھیں وہ آپ کے نمازیں نہیں ہوئیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان نمازوں کو لوٹائیں ایک انہوں نے کوئسن کیا تھا کہ ہم اپنا محاسبہ کیسے کریں روزانہ کر اپنے عمال کی اصلاح کیسے کریں تو میں آپ سے گزالش کرتا ہوں کہ اس کیلئے تو آپ میری کتاب لے لیں قرب الہی بہترین کتاب ہے وہ آپ کو شروع سے فس سٹیپ سے بتائے گی کہ لاس سٹیپ تک آپ کو کیسے چلنا ہے کون سے رکاوٹ یہ آئیں گے کس طریقے سے اپنا احتساب کرنا ہے محاسبہ یہ سب اس میں موجود ہے وہ آپ لے لیجئے اور ویسے میں آپ کی خدمت میں اذکر دیتا ہوں کہ روزانہ رات کو آپ بیٹھیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس علم دین اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اپنا احتساب کر سکیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ کیا ہے ثواب کیا ہے سوچنے میں گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے اچھا کام کیا ہے دیکھنے میں گناہ اور نیکی کیا ہے سننے میں کیا ہے بولنے میں کیا ہے چھونے میں کیا ہے اسی طرح معفل وغیرہ اس طرح دوستیاں کرنا اس طرح پیسہ کمانا اس کو جمع رکھنا اس کو خرش کرنا کسی کی دعوت میں جانا ہر چیز کے اندر کچھ نیکی کے پہلو ہوتے ہیں اور کچھ گناہ کے پہلو ہوتے ہیں آپ کے پاس علم ہوگا تو اپنا آپ احتساب کر سکتے ہیں رات کو کہ آج میں نے کون کون سے گناہ کیے ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے چند چیزیں سیکھی ہوتی ہیں باقی ہمیں باطنی گناہوں کو تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ تکبر کیا ہوتا ہے غرور کیا ہوتا ہے اس کے علامات کیا ہوتی ہیں بدگمانی کیا ہے حسد کیا ہے بخل کیا ہے ریاکاری کیا ہے کیا ان کے علامات ہیں کیسے ان کو دور کرنا چاہیے سارا دن ہم ان کاموں کے اندر مجھول رہتے ہیں لیکن ہم بس چاہ پانچ وقت نماز اگر پڑھ لی یا قرآن پاک کی تلاوت کر لی تو ہم سمجھتے ہیں بڑے نیک پریزگار متقی ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے علم دین ورنہ آپ اپنا احتساب کر ہی نہیں سکتے ہیں کس چیز کا احتساب کریں گے بعض اوقات گناہگار گناہ کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک کم علم آدمی نیکی کو گناہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہوتا ہے میں تو اس فیلڈ کا آدمی ہزار ہا لوگ اس طرح ہم سے کوئسنس کرتے ہیں اور ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں سب سے پہلے علم سیکھیے اس کے بعد ضرور اپنا احتساب روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ ایک ڈہری لیں سوچیں آج میں نے کیا اچھے کام کیے کیا بورے کام کیے پورا پورا نہ لکھیں بس ان کے پوائنٹ لکھیں پھر جو غلط کام آپ کو لگیں کہ میں نے غلط سوچ لیا تھا غلط دیکھ لیا تھا غلط بول لیا تھا غلط رویہ اختیار کیا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگہ میں توبہ کریں اگر کسی کی دلازاری کا سبب بنا تھا تو اس سے پھر آئندہ ارادہ کریں کہ میں اس سے معافی طلب کروں گا اس طریقے سے اور پھر اپنے لئے کوئی سزا مقرر کرنا کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کل اگر آپ دو روٹی کھاتے ہیں تو ایک روٹی کھاؤں گا اگر آپ نوافل نہیں پڑھتے تو دو چار نوافل زیادہ کر لیں کفارے کے طور پر اس طریقے سے اپنا احتساب کر کے اور نفس کے لئے کوئی سزا مقرر کر کے پھر آپ اپنے عمال کی صلاح کی طرف آ سکتے ہیں لیکن علم دین انتہائی ضروری ہے جیسے میں نے آپ کو ارز کیا ورنہ صحیح احتساب نہیں ہو سکے گا ایک کسی نے کوئی سن آفر کیا تھا کہ جانوروں کو آب زمزم پلا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ویسے ہمارے نزدیک ایک مقدس پانی ہے اور بہتر ہے کہ یہ انسان ہی پیئیں جانوروں کو تو عام پانی وہ پی لیتے ہیں لیکن اگر کسی اچھے مقصد کے لئے پلایا مثال کے طور پر جانور بیمار ہے آپ اس کو اس لئے پلاتے ہیں کہ شفا حاصل ہو جائے یا اس کو صحت حاصل ہو یا اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں پیدا فرمائے جیسے دودھ آپ حاصل کرتے ہیں بھینس کو آپ نے آب زمزم پانی کے ساتھ ملا کر اس کو دیا کہ اللہ اس کو برکت سے نواز دے تو یہ بالکل صحیح ہے اس میں شرن کوئی حرج نہیں اس صورت میں آپ پلا سکتے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ لوگ مسجد میں چندہ دیتے ہیں کمیٹی اس مسجد کے چندے سے محافل وغیرہ کروا سکتی ہیں یا جیسے ناتیا محافل ہیں یا کچھ جلسے جلوس ہوتے ہیں اس سے کروا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب کسی جگہ چندہ دیتے ہیں ایک تو ہوتی ہے صراحت کہ وہ اپنی زبان سے کہہ دیں یہ مسجد کے لئے میں نے دیا امام صاحب کی تنخواہ میں دے دینا اس سے گیارویں کے لئے یہ بارویں کے لئے اس سے دریاں لے لینا اس سے مسئلہ لے لینا اگر ایسا مخصوص کر دیا ہے تو پھر تو اسی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں دوسرا یہ ہے کہ سراحت تو نہیں ہے لیکن محول اور عرف ایسا ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ کیوں دیا ہے نیسال کے طور پر جب مسجد کے لئے چندہ ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس سے بجلی کا بل ادا ہوگا امام صاحب کی تنخواہ ادا ہوگی مینٹیننس اگر پانی نہیں ہے تو ٹینکر وغیرہ منگائے جائیں گے بجلی وغیرہ کے معاملات میں استعمال ہوں گے اسی ذہن کے ساتھ لوگ دیتے ہیں تو اگر ایسا ہی ہے کہ اسی کے ذہن کے ساتھ دیتے ہیں محفل وغیرہ جلسے جلوس کا کوئی ذہن نہیں ہوتا پھر اس کو جلسے جلوس میں استعمال کرنا یہ اس کو مخصوص کیے ہوئے مقصد سے ہٹا کر استعمال کرنا ہے اور یہ غلط ہوگا اور اس کا تعوان پھر کمیٹی پر لازم ہوگا جترہ پیسہ خرچ کیا اپنے ذاتی جیو سے مسجد کے چندے میں ڈالیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے علاقے کا عرف ہی ایسا ہے کہ لوگ جب مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو ان کا ذہن ہے کہ اسی پیسے سے محفل بھی ہوں گی اس سے جلسے جلوس بھی ہوں گے اگر ایسا عرف وہاں پر قائم ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کمیٹی والے یہ ایسا ضرور کریں کہ جب وہ اس قسم کے خاص کوئی محفل کروانا چاہیں جلسے جلوس تو پرٹیکلورس کا نام لیں آپ یہ کہیں کہ ہم بارویوں کے جلسہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ چندہ کریں گیاروی کا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کوئی ناتی محفل رکھنا چاہتے ہیں اس میں کھانا وغیرہ کھلانا ہے وہ بھی بتائیں کہ کھانا کھلانا ہے کوئی ساؤنڈ وغیرہ آتا ہے پھر اس کے علاوہ کچھ علامہ کی یا نات خانوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے ان سب کے لئے آپ ہمیں چندہ کریں پرٹیکلورس کے لئے چندہ کیا جائے مخصوص آپ یہ کہیں کہ مسجد کے لئے چندہ ہے اور اسے سے لگائیں تو میرا جو میرا مشاہدہ یہی ہے اکثر ہمارے ہاں جو عرف رائج ہے وہ یہ کہ جب مسجد کے نام پر چندہ لیتے ہیں تو عموماً لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں مسجد کے جو معاملات ہوتے ہیں انتظامات ہوتے ہیں اسی کی نیت سے دیتے ہیں لہٰذا اس کو معافل وغیرہ میں خرچ نہ کیا جائے ایسی بعض کمیٹییں تو ایسی ہوتی ہیں کہ مسجد کے لئے چندہ لے کے لائٹنگ کرتی ہیں یعنی وہ جھالرے لگا دی یہ دیگر چیزیں ہیں یہ اس کے لئے آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں ایک آدمی سے گر آپ پوچھیں وہ مسجد میں چندہ اس لئے دیتا ہے کہ مجھے ثواب جاریہ ہو مجھے نیکیاں ملیں اور یہ جھالرے وغیرہ لگانے کے اندر یہ فی نفسی ہی کوئی نیکی نہیں ہے اچھی نیت سے لگائیں گے تو سکتے اللہ تعالیٰ ثواب دے دے لیکن قرآن و حدیث میں کوئی اس کے فضائل تو بیان نہیں ہوئے اور اگر آپ ایک آدمی سے پوچھیں کہ بھئی تم نے تو مسجد کے لئے چندہ دیا تھا لیکن میں اس سے جھالرے لگا دیتا ہوں تو شاید وہ آپ کو منع کرے کہ ایسا نہ کرے